بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار گدشتہ روز دوستو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ملزمان نے یعنی کہ زہیر نے اور شبیر نے اپنے وکیل کے ذریعے کمسن مغویہ کا جو ایم ایلو ہے اس کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا نہ جانے کون سی پریشانی ہے کون سی اتنی ٹینشن ہے کیوں آخر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کمسن مغویہ کا ایم ایلو ہو جائے اس کی ہمیشہ ہر بار مخالفت کی گئی اس کی ہر پلیٹ فارم پر مخالفت کی گئی اور اس کے حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا کہ فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ ایم ایلو نہیں ہونا چاہیے اس پر آج آپ کے علم ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ تھا سیشن کورٹ کا اس کو فیلحال موتل کر دیا اور اس کے اوپر مزید سماعت اب پانچ سپتمبر کو ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے آج عدالت میں کیا ہوا اندرونی کہانی کیا ہے اور وہاں پر کیا پیشرف ہوئی ہے وہ تمام تفصیل آپ کو آج نجم زہرہ بتائیں گی جی نجم زہرہ جی آج ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ملزم زہیر اور ملزم شبیر کے جو وکیل ہیں انہوں نے مغوی بچی کے ایم ایم ایلو کو رکوانے کے لیے درخواست دی رہی تھی جس پہ سماعت ہوئی اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مغوی بچی جو ہے انتہائی سخت سیکیوریٹی میں میڈیکل کے لیے ہسپتال لے جائی گئی تھی مگر افسوس کہلیں یا ملزمان کی خوشکسمتی کہلیں کہ ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو یہاں پر جو وکیل تھے ملزمان کے انہوں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کچھ اپنے آرگومنٹس دیا جس کے بعد جج صاحب نے چار دنوں کے لیے جو ہے اس میڈیکل کو روک دیا اور ہماری ہاں ملاقات ہوئی مغوی بچی کے والدین سے جو وہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان سے بھی پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم آخر حد تک جائیں گے اور ہم نہ حمد ہاریں گے نہ حوصلہ ہاریں گے اور ہم بھی ہائی کورٹ میں دوبارہ سے اپیل کریں گے کہ بچی کا میڈیکل کیا جائے کیونکہ بچی کا میڈیکل اس کیس کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جب بچی کا میڈیکل ہوگا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جس کے بعد چالان میں مزید دفعات لگیں گی اچھا علی میں آپ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ کچھ ناظرین ہمارے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ناومید ہو جاتے ہیں تو دیکھئے کیس اپنی بہترین رفتار سے چل رہا ہے اور چار تاریخ کوئی دور نہیں ہے آج پہلی تاریخ تھی جو گزر گئی اب صرف چار دن ہے چار دن بھی یوں گزر جائیں گے اور انشاءاللہ چار دن کے بعد آپ دیکھ لیجے گا کہ جبران ناصف صاحب نے آج سیٹسفائی کاپی لے لی ہوگی اور وہ اس کا جواب تیار کریں گے اور جب وہ جواب تیار کریں گے سیٹسفائی کاپی کا تو پھر ہائی کورٹ ان کو بھی سننے کے لیے تائین دے گا تاریخ دے گا اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح سے انہوں نے الیاس میمن کی عدالت میں آرگومنٹس کیے تھے الیاس میمن صاحب کو اپنے آرگومنٹس دے کہ انہوں نے قائل کیا تھا اور الیاس میمن صاحب نے اجازت دی تھی کہ بچی کا ایمیلو ہونا چاہیے یہ خینا ہائی کورٹ بھی اجازت دے دے گا